نمشکار دوستو میں رمنیق ویگ آپ کے سمکشو آج دوستو آج میں اپنے کانپور کے آفیس میں سمیں بیٹھا ہوا ہوں اور دوستو آج میں آپ کو جو امپورٹنس ہے یعنی کی جو امپورٹنس ہے محتو ہے کینو کا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آج کل دوستو سردیوں کے دن ہیں تو کینو بہت اچھی ماترہ میں ہمیں مل رہا ہے یہ نارنگی رنگ کا جو یہ فل ہے یہ بہت لاپکاری ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں یہ اندر جا کر کتنا اچھا پرواب چھوڑ سکتا ہے پہلی بات یاد رکھئے یہ وائٹیمن سی کا ایک بہت بڑا سروت ہے اور وائٹیمن سی کیا ہے ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ روپتے رودک شمتہ کو بڑھانے میں وائٹیمن سی بہت کام کرتا ہے پھر وائٹیمن سی ساتھ ہی ساتھ کیا کرتا ہے کہ آئرن کے ایبزاپشن میں مدد کرتا ہے کہ شریر کے اندر جب آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو لوگ آئرن کی گولیاں تو کھاتے ہیں پرانتو یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر شریر میں وائٹیمن سی کی کمی ہوگی تو آئرن شریر میں گرہن ہی نہیں ہوگا تو آئرن کی ایبزاپشن کے لیے بھی وائٹیمن سی بہت امپورٹن ہے دوسری بات کینو میں وائٹیمن اے بھی ہے وائٹیمن اے کیا ہے پھر سے ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کینو میں بہت اچھے اور بھی انٹی آکسیڈنٹ ملتے ہیں جیسے کی کیورسٹن، ہیسپیرڈن، لیمونین یہ تینوں جن کے میں نے آپ کو نام بولا میں پھر سے بتاتا ہوں کیورسٹن، ہیسپیرڈن، لیمونین یہ تینوں جو ہیں بہت طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ کا مین کام کیا ہے شریر میں چھپے بیٹھے جو فری رائیڈکلز ہیں جو بیماری کا مین کارن ہیں ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کا صفایہ کر دیا جائے تو اتنے سارے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کینو بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے جیسے کی کینسر، ڈائیبیٹیز، استما، اچھرک، چاپ لیور سمبندے دروگ، کڈنی سمبندے دروگ، اتیاری ساتھی ساتھ کینو میں ریسہ بھی بہت اچھی ماترہ ہے گھولنسیل ریسہ بھی، اگھولنسیل ریسہ بھی اچھی ریسہ ماترہ کا مطلب کیا ہے کہ ریسہ اگر اندر زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا ہمارے شریر کے اندر شکرہ کی ماترہ کم رہے گی اور اگر شریر میں شکرہ کی ماترہ زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا، ڈائیبیٹیز ہوگا کینسر کی بھی جو کوشکہ ہیں وہ شکرہ میں پنپتی ہیں تو ہمیں کھانے ایسے جرور کھانے چاہیے جن میں ریسہ کی ماترہ اچھی ہو اگر ریسہ کی ماترہ کھانے میں کم ہے جیسے میدہ ہے، چاول ہے تو یہ کھانے ہمارے لئے بہت خراب ہیں کیونکہ ڈائیبیٹیز بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ کینسر کی کوشکہوں کا بھی کھوراک ہے چینی تو دوستوں کینو میں ریسہ بہت اچھی ماترہ میں ملتا ہے تو پھر سے کینو آپ کے لئے بہت اچھا ہے ساتھی ساتھ کینو میں اچھے کھانش پدارتی ہیں کیلشیم، پوٹائشیم، میگنیشیم اب یہ جو کھانش پدارت ہیں یہ کیا ہیں؟ ہٹیوں کے لئے اچھے ہیں، اوچھ رکچاپ کو کم کرتے ہیں ہردے روگیوں کے لئے اچھے ہیں تو کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کینو ایک بہت اچھا فل ہے اور ایک اور اچھی بات ہے کہ یہ ہے بھی سستہ بچیس روپے، دیس روپے، کلو ورام سے مل جاتا ہے تو سستہ فل ہے، موسمی فل ہے اور پوشٹک گنوں سے پریپور ہے تو دوستوں یاد رکھئے آج کل سردیوں کے دن ہیں روچ کینو ایک یا دو جرور کھائیں اچھا دوستوں میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شکر ہے موسیقی